موسیقی موسیقی خائجہ ہوجانا ہے فشلیل کردمی انimmیت حضور اگرام رحم شان رحم کی خائجہ ہوجانا ہے موسیقی موسیقی قرآن نشتہ روح خائجہ ہوجانا ہے خائجہ ہوجانا ہے موسیقی کیونکہ آپ کا بھی تعلق ہے خانوادے سے آپ اسے کس طرح لکھئے دیکھیں ایسا ہے کہ اس کے اوپر شاید رضا اکیڈمی نے اس کے خلاف افائیات درچ کیا ہے اس نے ٹوٹر بے شاید معافی بھی مانگا ہے لیکن وہ لائیف پروگرام چل رہا تھا جس میں اس نے مستاخی کی ہے تو اس کے لیے جو ہے اس کے اوپر کاروائی اور مقدمے کی بات چل رہی میں بھی ابھی یہاں سے آپ کے پاس سے اٹھ کے سینے ممبرہ پولیس ٹیشن جا رہا ہوں اور ہمارے کچھ مسجد کے امام صاحب لوگوں کو آرکے ہیں تو جا کے جو ایک اپلیکیشن ہے کہ اس کے اوپر گناہ رجیسٹرٹ کیا جائے ایسی دیمانڈ ہم رکھنے والے ہیں بھی پولیس ٹیشن جا کے سیے صاحب کو اچھا لگا ہے کہ ایک طرح تکین بن چکا ہے اس طرح کے انکرز کے سریعے سے اس طرح کے جو چھنے سے ہیں دیکھیں آج ایک سب سے سستی لوگ پلیتا ہیے چل گئی ہمارے دیش میں کہ کسی بھی مذہب کو گالی دیتے ہیں جیسے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے دکشن پانتی سے آتے ہیں وہ مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں وہ لیڈر ہو جاتے ہیں کچھ ہمارے بھی ادھر ادھر گولتے ہیں تو وہ لیڈر ہو جاتے ہیں آپ کا سبیتہ ختم ہو چکی ہے لوگ مذہبیت علم کی گفتگو نہیں رہ پاہ ملٹری شد کا استعمال نہیں ہوتا ہے اور سننے والے بھی ایسے ہو چکے ہیں کہ ایسی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور اچھی چیزوں کو اگر کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو اس کو کوئی دھیان نہیں دیتا ہے تو لوگوں کو ایک مشغلہ مل گیا ہے کہ کچھ ٹیڑا بولیں گے تو اس کو ہائی لائٹ ملے گی تو اس طریقے کی حرکتیں یہ آج سے نہیں کر رہے کافی دنوں سے یہ کر رہے کبھی مسلمانوں پہ حملہ کبھی مسلمانوں پہ اوپر بولا کبھی بزرگان ایدین کی توہین کرنا تو اس طریقے کی حرکتیں یہ تو شروع ہے چلو ہے ان کا ایک اہم سوال آپ سے کروں کہ ہم نے دیکھا کہ نرسی کا مانگا چلا بہت کافی مول دینی فساد ہوتا ہے جنہاں مساجل بھی شہید کی جاتے ہیں آستالیں بھی شہید کی جاتے ہیں تو یہ ایک طرح سے آپ کو لکتا ہے کہ مسلمانوں کو پروک کرنے کے ساتھ یہ تو چلی رہا ہے کہ مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں ان کو سیدھا چلنے ہی مد دو ان کو سیدھا نرسی کے دور پریشانی ان پی آر جو ہوا اس کے پریشانی بیرہ لے بھی ایک کرونا کمانگا چل گیا پھر یہ ایک نئی چیز کو اٹھانا بھرگا نیدین کے تعلق سے کہیں نہ کہیں ڈسٹرپ کرنے کا کام یہ ہے اب ہم کو صبر و شکر سے کام لینا پڑے گا جیتنا ہو سکے ہم کو صبر کرنا ہے جیسے کہ سرکار کے وقت بھی جیسے یہ مہارس کی شام گوشتاگی کی تو ابھی تو مہارشت میں سرکار ہے تو اس کی خلاف بھی کچھ خیز بنایا جائے دیکھیں ایسا ہے کہ ہر طرف کیاپن دیا جا رہا ہے اور ہر طرف لوگ مومنٹ شروع ہو چکا ہے تو کہیں نہ کہیں دیوگن کو کافی بھی ایسی جو یہ ایسی خلاف باجی کرتی ہے کہ ایسے بیان باجی کرتے رہو مسلمان کو بدنام کرتے رہو دیکھیں اگر اس طریقے سے کرتے رہیں گے تو ہم کو کانونی لڑائی میں ہی راستہ ہے کہ کانونی کاروائی شروع ہوگی تو ان کو احساس ہوگا کیا تکلیف ہوتی ہے اور ابھی تو کچھا ہے کہ وار روم میں بیٹے ہیں جو چاہیے وہ بول لیجے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مہاراج سے سرکار نے اس کے اوپر بنا داخل کیا تو لیف ٹائی جو شروع ہوتا تو میں کیا ہوں کیونکہ آپ کا دارو کی خانوالی سے کافی ہشرف چاہے ہو کافی ہندوستان میں کافی تو یہ جو مہارا جو پروک کرنے کا ممکہ ہے کہ موسیمان قانون کو اپنے ہاتھ میں دے مہاران صلیت ہو رہا ہے خواجہ صاحب ہی شخصیت ہے کہ ہم کوئی محبت کرتا ہے اور دیل دھکا ہویا ہے کافی ہم محبت کرتا ہے آپ کیا پیغام دینا چاہے ہیں میں لوگوں سے یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے محبت کا پیغام دیا تھا ہم محبت سے ہڑا ہی لڑے اور اس کے لئے کوئی سرکار سے بھی نیویدے نے سرکار بھی جو ہے اس کے خلاف کاروئی سکتے سکت کاروئی کر رہے تاکہ اس طریقے کے حالات دوبارہ نہ پیدا ممرا کے حالات دوبارہ سے بطر ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ عوام کو کیا مسئلہ دے گا؟ دیکھیں ایسا ہے کہ حالات سے ہم لوگ تھوڑا باہر نکل چکے ہیں انشاءاللہ تعالی دیری دیری اور حالات اور سجریں گے لیکن میں اپنے نوجوان دوستوں سے تمام مزرگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں جہاں جہاں جا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بغیر مارکس کی گھوم رہے ہیں لوگ بغیر بغیر ہاتھ میں در دستانی کی گھوم رہے ہیں شاید میں نے کل اپرسو اکپرس سے بات کیا تو اس میں میں نے کہا کہ ہم کیریئر بن کے اپنے دھر میں جا رہے ہیں باہر سے کیریئر بن کے لے کے جا رہے ہیں اور ہم تکلیف کس کو دے رہے ہیں کیونکہ ہماری ہمینیٹی مضبوط ہے ہم بچ جائیں گے لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ماں باپ پریشان ہو جائے تو اب ہمارے ماں باپ وہ شیشے کی طریقے ہیں اس کو بچانے کا کام ہمارا ہے تو میں اپنے سب نوجوان سے درخواست کروں گا اپیل کروں گا کہ ابھی یہ چیز ختم نہیں ہوئی ہے سارے فیرس سے یہ چیز ہے جگہ پر بھیڑ سے بچیں جائے بیرو کی جوڑی ہمارے میں ہاتھ نہ ڈالے ایک رو کریں اب تو میں نے دیکھا ہے میں میرے مولنے کی بات کر رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بغیر مارکس کے گھر کے باہر بھی کر لے ہیں اور آپ ایک ہی مانیے کہ جس کے گھر میں ایک بھی ایک بھی کوویٹ کا پیشنٹ ہو جاتا ہے پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے پورا گھر اور دیکھتے ہیں کہ آپ پھر کیا حالت ہوتے ہیں پھر بیلڈنگ کے اندر پھر لوگ کس طریقے سے اس چیز کو ایسا سمجھتے ہیں ہمارے مذہب میں تو بلکل نہیں لیکن لوگ جس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں اس سے آدمی دہشت میں آجاتا ہے ویلڈنگ کے لوگ دہشت میں آجاتے ہیں آس پاس طروں دہشت میں آجاتے ہیں خود کی پیملی دہشت میں آجاتے ہیں تو جتنا ہو سکے اس سے جنگ جتنا ہی کا ہمارا ایک ہی راستہ ہے کہ بہاد رومات بنے ڈرپوں بن جائے ایک آت مہینے کے لیے اور ڈرپوں بن جائے اور اس کو لوگوں کو مدد کریں لوگوں کو عیلز کریں لوگوں کو بولیں بجیہ دیکھیں گھر میں جائیے گھر میں پھر کپڑا پہن کے گئے ہیں کئی سے نہانا ہے کئی سے گھرم پانی پیے اپنے بجرگ کو گھر میں جو لوگ ہیں ان کو بھی گھرم پانی اور خلدی اور بودھ کا رات میں اس طریقے کی ایورنس ہم کو بڑھانے کی ضرورت ہے خاص کر کے مسلم مولو میں مسلمان مولو میں کیونکہ ہمارے مولو میں میں بلکل آپ تو چھوٹے بچے بھی نہیں لگا رہے ہیں اٹھو رکشے میں پچ پچ چھچے جن چل رہے ہیں میں آٹھو رکشے والے میرے بھائیوں سے نیوی دن کروں گا آپ لوگ خود آگے آؤ اور آپ بولو کہ میرے بغل میں کوئی نہیں بوٹے گا اور پیچھے تین پیسنجر بوٹیں گے بھلے کرایا تھوڑا بھوڑا کریں لے لو لیکن یہ لانگے مت لے کے جاؤ کیونکہ اس سے بھی معاملہ پھیل سکتا ہے اور بڑی تکلیف دے ہوتی ہے اور باقی تو جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں کورونا وارث کے جو پورے دو مہینہ جو لوگوں نے فیلڈ میں کام کیا ہے جو ہمارے نوجوانوں نے گزرگوں نے یہ لوگ میدان میں تھے میں نا تو ہم تو کورنٹنٹ ہیں ہم میدان میں تو فیزیکلی تھے نہیں لیکن جو فیزیکلی لوگ ہے اللہ ان کی امت ان کو طاقت ان کو قوت ان کو زندگی ان کو اس کا خیر ملے یہی میری دعا یہ تھی بھائی صاحب کے زبادی جلدی نیوز 18 کے انکر کے خلاف FIR درج کرائی جائے گی وہ ہی سوشل ڈسنسنگ کو لے کر انہوں نے اپنی رائے پیش کی تو میں نزد پرون تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت لیتی ہوں جلد ہی ملیں گے کچھ خاص خبروں کے ساتھ ایم ایم ٹائم ڈیوز ہم ہے آپ کے ساتھ جائے ہند جائے ماراستر